روگی یہاں سے ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں ان کو بھی گھر جانے کے بعد کچھ دوائیاں ہیں ان کو لینا ہے ان کا سیون کرنا ہے اور کچھ طریقے اپنانا ہے جیسے سوشل ڈسٹینسنگ ان کو کرنا ہی کرنا ہے ماسک لگانا ہی لگانا ہے ساتھ میں ہینڈ ہائیجین کا استعمال کرنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ جو لوگ آکسیجینیشن کی پرابلم میں تھے جن کی سانس وغیرہ پھولتی تھی تو ان کے لیے ایک بہت اچھا اپائی یہ ہے کہ عام طور سے آدمی سیدھا ہی سوتا ہے وہ لوگ جو آکسیجین کی پرابلم لے کے گئے ہیں تو ان کو اُلٹے سونے کی آدھر ڈالنی چاہیے اُلٹا سونے سے جو ان کا آکسیجینیشن ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین سی زنک ملٹی ویٹامین یہ ٹیبلٹس انہوں نے ان ٹیبلٹس کا سیون گھر پہ کرنا ہے ساتھ میں یہ نہ سوچا جائے کہ کووڈ بلکل ختم ہو گیا ہے کیونکہ آج کل شادی بیعہ کاوی سیزن ہے لوگ باہر مارکٹ میں جا کے بھیڑ کے اندر چلے جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آئی سی ایم آئر کی گائیڈ لائنز ہیں کہ سارے ہی ویکتیوں کو آپ کووڈ پوزٹیو ٹریٹ کریں اور کسی بھی اسطحان پر پندرہ منٹ سے زیادہ آپ کا ایکسپوزر نہیں ہونا چاہیے مطلب اس بات کا یہ ہے کہ کسی جگہ جائیں ایک چیز کو دیکھیں ترنت وہاں سے ایک دو منٹ کے بعد ہٹ جائیں پھر کسی دوسری جگہ جائیں ایک دو منٹ وہاں کھڑے رہیں پھر آگے بڑھ جائیں ایک ہی اسطحان پر ادھک تم سمیں نہ بتائیں یہ اس کے لئے سب سے بڑیہ طریقہ ہے